نفاست نزاکت اور اپنی تہذیب کے لیے لکنو آج بھی ساری دنیا میں مشہور ہے یہاں کی بازیاں پتنگ بازی کبوتر بازی مرغ بازی بٹیر بازی بید بازی محمہ بازی کبھی یہاں کی تہذیب کا حصہ تھی لکنو میں اتحاس ہے بہت جگہ اتحاس ہو سکتا ہے لکنو میں ہیریٹیج ہے کلچر ہے بہت جگہ ہو سکتا ہے لیکن لکنو میں ایک ایسی چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو دنیا کے کسی شہر میں نہیں ہے وہ ہے فینٹیسی لکنو جو ہے وہ اپنے بہت سے فنون اور بہت سے کمالات کے لیے جانا جاتا ہے اور اس میں ایک بہت ہی نمائی فن جو ہے وہ پتنگ بازی کا ہے پتنگ سے لکنو کا لگاؤ بہت زیادہ ہے دنیا میں اس کی پہچان بہت پرانی ہے چین سے وہ منصوب ہے دلی میں وہ پروان چڑھی گجرات اور راجستان کے اپنے رنگ ہے پتنگ کو لے کر لیکن لکنو نے اس کو جو شان بکشی اور جو اس کے ساتھ ایک ہسٹری تیار کی وہ الگ ہے یہ آنکھوں کی دل کی زباں کی پتنگیں سرے آسمان جسم جان کی پتنگیں ہواوں کے روح پر کبھی چھوڑ دینا کبھی زندگی کو نئے گوڑ دینا کبھی جان کی اپنی بازی لگانا مبارک تمہیں یہ پتنگیں ہوڑا مامو مامو زیادہ پتنگ اڑائیں گے تو آنکھیں کمزور ہو جائیں گے بیٹا ایسا ہے حکیمو کا کہنا ہے کہ پتنگ اڑانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور بازوں کی طاقت بھی پڑ جاتی ہے یہ صرف ایک شوخی نہیں ہے لیکن ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے اس میں یہ ہے کہ جب دو کنکوے آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور آسمان میں کافی پتنگیں ہوڑ رہی ہیں تو آپ کی جو نگاہ ہے اس کی ایکسرسائز ہے آپ کو اور اپنے کنکوے کے اوپر اور جس سے آپ لڑا رہے ہیں ان کے کنکوے پر دونوں پر نظر رکھنی ہے سیکروں کنکوے آسمان میں ہیں گردن میں جو آپ کے بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں جن کو شگر وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے حکیم لکوان نے تو اس کو ایجاد کی دوائی ہے دوائے کے طور پر یہ پتنگ بازی بتائیے یہ ایکسرسائز یہ کمپلیٹ فیزیکل ایکسرسائز ہے یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کی طرح جسمانی ورزش ہے جب آپ پتنگ اڑانا شروع کرتے ہیں تھنکیاں دینے سے لے کر اور پیش رہنانے تک تو آپ کی پوری باڈی آپ کا پورا جسم جو ہے وہ فنکشن میں رہتا ہے یہی نہیں کہ اس زمانے میں نواب و بادشاہوں کا ہی یہ شوق رہی بے اگماد بھی اس میں شرکت کرتی تھی اور لکھنو میں وکٹوریا سٹریٹ پہ جہاں وہ جلی خرشید کا مکان ہے امام بارہ ہے ایک وہاں وہ پتنگ اڑانے میں بڑی زبردست تھی اچھے اچھے جو مرد پتنگ باز تھے وہ بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے تھے ایک اور خاتون تھی جو ظاہر ہے کہ اتنی ماہر نہیں تھی اور عمر دی ان کی بہت کم تھی اور ان کی عرفیت سے میں واقف ہوں ان کا نام تب بشن اور وہ وہیں اسی نخواس میں رہتی تھی اور وہ باقیدہ اسی طرح سے پتنگ اڑاتی تھی اور لڑاتی تھی جیسے مرد پتنگ اڑاتے ہیں اور لڑاتے ہیں جب مہین ڈوڑ سے بندھی ہوئی پتنگ آسمان میں لہراتی ہے تو مانو اپنے ساتھ اڑانے والے کو بھی آسمان کی سیر کراتی ہے ہم تو آپ آسمان کی سیر کرنا چاہتی ہیں جی پیٹا یہ ہار اکے بس کے بات نہیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں اچھا تو پیو چاہے مجھے لیجی وہ آسمان کی سیر کرنا چاہے ہمارک ہے ہمارک ہے ہمارک ہے یہ وہ جیگی یہ یا یہ مامو سوری پتنگ کٹ گئی پتنگ اڑانا آپ کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پتنگ بہت آسانی سے اڑائی جاتی ہوگی بچہ بھی اڑا لیتا ہے لیتنگ یہ کہ پتنگ کا اڑانا بھی ایک ہنر ہے اور اس کے لیے بھی یہاں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ موسم کیسا ہے ہوا کیسی ہے فضا کیسی ہے اس ماحول میں پیچ اچھے لاؤ سکتے ہیں یا نہیں یہ سب پتنگ اڑانے سے پہلے چیزیں دیکھی جاتی تھیں آج کل کے وقت کے لڑکے جو پتنگ ہمارے ساتھ پھیرتے ہیں تو وہ سوچتے میں تو ان کو کٹ دوں گا لیکن میں دکھاتا ہوں ان کو کچھ ہو جب وہ کھیج کے لاتے ہیں تو میں اپنا ہنر اگدم سے پلٹ دیتا ہوں دور پھیک دیتا ہوں تو وہ جانی نہیں پاتے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کی پتنگ کٹ گئی لیکن وہ بندہ خود کٹ جاتا ہے میں نے کہا تھا نا پتنگ اڑانا بھی ایک فن ہے ویسے لکھنوں کی ساری بازیاں جو تو دیکھا جائے تو نوابوں کی تفریق کا سامان تھی لیکن لوگوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس سے فن اور ہنر کی اچھائیو تب پہنچا دیئے لیکنوں کے تعلق سے جب ہم پتنگ کا ذکر کرتے ہیں یہاں پتنگ بنانا پتنگ اڑانا اور پتنگ لڑانا تینوں میں ان اڑانے والوں نے بنانے والوں نے اور لڑانے والوں نے کمال حاصل کیا یہ پتنگ بازی کا تعلق نوابوں کے ساتھ جڑا گیا ہے اور بہت ساری کہانیاں کس سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پتنگ بازی کو نوابوں کے شوق نے پڑھان چاڑیا پہلے تو لوگ صرف پتنگ اڑھائے کرتے تھے یہ لڑانا اڑانا تو باد میں شروع ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نواب آسفون دولہ بہدر گلدربازے کی چھت سے تکل اڑھائے کرتے تھے پتنگوں کے بھی نام ہوتے تھے شو نہیں نواب شداؤد دولہ کے دور میں تکل، مکڑ، آدم، عرشدہ اور لڑانے اس طرح کے کتنے نام ہوا کرتے تھے تمام نام اس کے چپ کرون دیا ہے اور مانگ دار دے رہی چاند تارہ بہار تمام طرح کی اور یہ سوچئے اسے گڑی بھی کہا گیا ہے سنسکرط میں کہیں کہیں اس کو درشن سے جوڑا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ اس کا سفر ہے جو ہماری زندگی کے این قریب ہے پانچی ہوتی تھی بھی پانچی کے بعد ہوتی تھی پونتائی اور پونتائی کے بعد پھر ہوتی تھی سواکتین یہ تاؤ کے حساب سے ہوا کرتے تھے جو کاغس کا ایک پورا تاؤ ہوتا تھا اس کے حساب سے کہ ایک تاؤ میں کتنی پتنگیں نکلیں گی سواکتین کے بعد پھر چھے کی دس پھر پونتائی پھر آڑا پونتائی اور ایک پتنگ جو سب سے چھوٹی بجتی ہے اس کو چچی کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پانچ چار پانچ سال کی اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان کا کھیر پتنگ کا وہی سے شوق بڑھتا ہے نواب آصف الدولہ کے بہادر اس میں اس زمانے میں جھل جھل ہوتی تھی یعنی پلوم ہوتا تھا سونے اور چاندی کے تاروں کا ایک کھننا ہوتا تھا جو کہ اس میں نیچے کی طرف لگاوا ہوتا تھا جس کے گھر کٹ کے گرتی تھی اس کے گھر تو پھر کیا ہی کہنے ہیں پلاو پکتے تھے اب بٹائیے سکون سے کیا پوچھنا تھا آپ کو اچھا تو نوابی پیریٹ سے پہلے سے پتنگیں اڑائی جاری ہیں بلکل کیوں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی پتنگ چائنہ میں ایک موزی نام کر کلاسپر تھا اس نے بنائی اور اس کے بعد مارکو پولو کے سفر نامے سے بھی لوگوں کو پتنگ کے بارے میں جانکاری ملی تھائی لینڈ ملیشیا جاپان تمام جگہ پتنگ پائی جاتی پہلے پتنگوں کا جو استعمال تھا وہ فوجی اشارے کے لیے لوگ موسم کی جانکاری کے لیے کرتے تھے بعد میں دیرے دیرے کرتے ایک پن بن گیا کھیل بن گیا تپلی کا ذریعہ بن گیا اچھا تو انڈیا میں پتنگ کا بھائی انڈیا میں انڈیا میں میں دیکھئے موغل کے دور میں جو مصور تھے ان کے تصویروں میں تو پتنگ کی جھلکیاں ملتی ہوئے امیر خوصورو کے پہلی میں پتنگ کا ذکر ہے بھائی اچھا میں آپ سے ایک پہلی پوچھتا ایک کہانی میک ہو تو سلدے میرے پور بینہ پہلوں کے اڑ گئی وہ باند گلے میں سوٹ پتنگ کیا پتنگ کو لے کے اتنے دل فریب اشار لکھے لوگوں نے ساگر نجامی صاحب نے یا لکھنوں کے اور شاعروں نے وہ بھی کیا دن تھے کی جب پیچ لڑا لیتے تھے وہ بھی کیا دن تھے کی جب پیچ لڑا لیتے تھے دھا کے کنکیے کو کوٹھے پہ بھلا لیتے تھے دھڑکنے سنتے تھے ہم دور پر رکھے ہوئے کان دھڑکنے سنتے تھے ہم دور پر رکھے ہوئے کان باندیتی تھی وہ کرنے میں کبھی خط کبھی پان لکھنوں میں نوابی دور میں پتنگ موجود تھے جاتیو ہی بہار جس طرح اپنے ساتھ پھولوں اور پتکیوں کی رنگ اور خوشبوں لے جاتی ہیں اسی طرح نوابی دور کے ساتھ ساتھ دھیرے تھے لکھنوں کے بازیاں بھی ختم ہوتی گیا لیکن جانِ عالم کے لکھنوں کی گلیوں میں آج بھی جگہ جگہ پتنگ یہ جب اپنا جلوہ دکھاتی ہیں تو لگتا ہے آسمان میں رنگ برنگے پھول کھل اٹھے ہیں بہار کی رتھ آ گئی ہے یہ اونچی اڑانی بلندی یہ پستی یہ کمزور کانپیں یہ کانپس کی سستی زمانے کے ہاتھوں میں ہو دور جس کی بہت ہے اسے اتنی محلت یہ مستی بہارت تنہیں یہ پتنگیں مولا بہارت تنہیں یہ پتنگیں